بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے لگے ہیں بالک اور آلو کے کوپتے ایک پاہ میں نے بالک لیا اس کو باریت میں نے چوب کر لیا چار انہیں چھوٹے سائز کے آلو لیے ان کو میں نے دھو کے قدو کش کر کے پھر ان کو قدو کش کرنے کے بعد پھر میں نے دویا تاکہ ان کا سٹارچ سارا ریموف ہو جائے اس کے بعد میں نے بیسن لے لیا دو کپ کے جتنا ہمیں جتنی ضرورت ہوگی ہم اس حساب سے بیسن کو جوز کریں گے ایک چمچ میں نے نمک کا لیا دو چمچ میں نے خوش دھنیا کوٹاوہ لیا دو چمچ میں نے کٹی وی ملال میرچ لی اور کوارٹر ٹی سپون میں نے خلدی کا لیا اور ہری مسالوں میں میں نے ہری پیاز کی وائٹ والا پورشن لیا اور ہری میرچیں لی میں نے پانچے اور میں نے لسن لیے پانچ جوے ان کو میں نے سب کو باری چوب کر لیا اب لیٹس سٹارٹ رسپی اب میں نے بڑا سا بطن لیا اس میں میں نے ٹری میں ساری پالک دالی لیا اس کے بعد میں آلو ڈالوں گی میں ضرورت کے ساپ سے ڈالوں گی ابھی میں نے آدھے آلو ڈالنیا ہے اس کے بعد میں یہ سارے مسالے ڈالوں گی کچھ ملسن میں بچا لوں گی مسالے کے لیے یہ سارا کچھ ڈال دیا اس کے بعد یہ میں سارے ڈال دوں اب ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالنا ہم نے اس کو اسی سے ہی گونڈنا ہے پہلے ہم اس کو آپس میں کرش کر لیں گے اور نمک ڈالنے سے اس کا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے پانی ریموو ہونے لگ جاتا ہے اب ہم اس میں پیسن ڈال ڈال کے اس کو ڈو کی فرم میں لائیں گے دبا دبا کے آپ نے کرنے حاکہ یہ اچھے سے بائنڈنگ بھی ہو جائیں اور اسی ڈیوریشن میں میں نے چھولے پہ پانی اُبلنے کے لیے رکھ دیا یہ دیکھیں ہمارا سارا سمان بالک اور علو سمر چکے ہیں اب ہم ان کو ڈو کی فرم میں لائے پھر ان کی بالز پناکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح خوب اچھے سے دبا دبا کے کرتے ہیں تاکہ اس کی بہت اچھی سی بائنڈنگ ہو جائے چھولے پہ میں نے پانی ڈال دیا اُبلنے کے لیے یہ ہمارا بائنڈ ہوتا رہے گا اس ڈیوریشن میں ہم بالز کریئٹ کرتے ہیں ہلکا گھی کا ہاتھ لگا کے آپ اپنی پسند سے چھوٹی بڑی بالز بنا بنا کے سائٹ پہ رکھتے جائیں اُدھر مارا پانی بائنڈ ہو جائے گا اور اتنے میں ہماری بالز ریڈی ہو جائیں گی بہت آسان ریسپی ہے اور بڑی مزے کی اور یونیک ٹیمٹنگ بہت مزے کی دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے سائز آپ اپنے پسند سے ان کا چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی دیکھیں میں نے پہلے سے رکھ دیا تھا یہ بوائلنگ پہ آیا ہوئے اب اس کو بوائل ہونے کے بعد میں اس میں ایک ایک بالز ڈالتی جاؤں گی اور یہ ساری بالز ہم اس میں ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو چمچ سے ہلانا بلکل نہیں ہے چھوڑ دینا ہے جب یہ خود پک جائیں گی تو اوپر آ جائیں گی یہ دیکھیں ساری بالز میں نے ڈال دی ہیں اب یہ بوائل ہوتی رہیں گی کم از کم ہم ان کو پندرہ منٹ تک پکائیں گے یہ اوپر آ جائیں گی اور پورے اچھے طریقے سے اندر تک بیزن، پالک، آلو ہر چیز پک جائے گی اب ہم اس کو ساری پہ رکھتے ہیں یہ بوائل ہوتا رہے گا اب اس کا سالن کا مسالہ بناتے ہیں یہ بچے ہمارے بالز بوائل ہو رہی ہیں اور یہ اوپر آ گئی ہیں اس کا مطلب ہے یہ پک چکی ہیں اب اس میں جو جھاگ آ رہا ہے وہ بیزن کی وجہ سے آ رہا ہے اس کو ہم ساف کر لیں گے یہ اس طرح سے ہم اس کو ساف کر کے نکال دیں گے کیونکہ ہمیں یہ ہی پانی اس کی کری میں یوز کرنا ہے اس پانی کو ہم نے ضائع نہیں ہی کرنا کیونکہ ساری کوالٹیز اس ہی پانی میں آ گئی نا یہ جھاگ ہم ہٹا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالے کے لیے جو چیزیں مجھے درکار ہوں گی اس کے لیے میں نے ہری پیاز کا وائٹ پورشن لیا تقریباً ہاف کپ جتنا لسن لیا میں نے دو ٹیبل سپون جتنا نماتر میں نے چار لیے بلکل چھوٹے سائز کے تھے اس لیے میں نے چار لیے یہ گرم مسالہ پساوا یہ اجوائن ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون کلونجی ہے ہاف ٹی سپون ہی رائی دھنا ہے نمک ایک چمچ دھنیا ایک چمچ کٹیوی لال میرچ ڈیڑھ چمچ اور حلدی یہ بھی ہم نے پونہ چمچ لیا پورا بھر کے نہیں لیا اور دہی چار ٹیبل سپون میں نے لیا اور تیل حسبے ضرورت چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی رسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکچی میں آئیل ڈالیں تقریباً ہاف کپ جتنا اس کو گرم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی مارا گرم ہو گیا اب میں نے اس میں رائی دھنا ڈالا ساتھ ہی میں نے کلونجی ڈالی اس کو تھوڑا سا ہم کریکٹر ہونے دیں گے پہلے اس میں لسن ڈالوں گی لسن کو تھوڑا سا سوٹے کرنے لسن کی خوشبو آنے لگی اور تھوڑا سا اس کا کلر بھی کھنے ہو گیا پیار ڈال دیں اور ساتھ ہی اجمائن بھی ڈال دیں ڈیسن والا جو بھی آپ بھی بھی بنائیں اس میں اجمائن ضرور ڈالا کریں اس کو تھوڑا سا دھونیں گے سوٹ ہو جائیں گے پیاس کو پیار مہیو ٹیماتے ڈال دیں گے کفتے ہمارے پک رہے ہیں کفتے کو چیک کرنے کے لئے اور اس کے اندر دیکھیں جیسے ہم کے چیک کرتے ہیں بلکل صاف ہے اس کا مطلبہ کفتے ہمارے بلکل پکٹے ہیں ہم اس کا چودہ بند کر دیں گے اب ہم مسالہ بنا گے اس کے بعد اس کو ڈال دیں گے پیاز ہمارے ہو گئے اب ہم تماتر دیں گے اور ساتھی ہم باکی کے مسالے بھی دیں گے نمک میرے نمک میرے نمک میرے بھنیا خلدی گھرہ مسالہ ہم ہم جارہ ٹھائر کے ڈالیں گے اور تماتر ساکھ ہونے تک ہمیں اس کو بھوننے دیں گے بھونٹوکی ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ تماتر گھر جائے میں ہافت کپ پانی ڈالا اس کو ہم دھپ دیں گے تاکہ تماتر مارے اچھے ساکھ ہو جائیں آنچ ہم تھوڑی سی ہلکی کریں آنچ ہم تھوڑی سی ہلکی کریں آنچ ہم تھوڑی سی ہلکی کریں دیکھیں مسالہ ہمارا تکلکن کیا رہا ہے اب اس میں ابھی تھوڑا سا مویکچر ہے ماتروں کو گلنے کے لئے جو آلو بچے تھے وہ اب اس میں ڈال دیں گے اور یہ آلو اتنے سوکھ ہیں کہ ان کو بھونتے بھونتے ہی گل جائیں گے آلو ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں کھوڑی سی پالپلا دیں گے کھوڑی سی ہم نے اس کو گرین ٹچ دینا ہے اس کو بھونیں گے کھوڑی سی پالپلا دیں گے کر بھونیں گے کھوڑی سھوڑے کا لگ سوپ ہو جائے گی کھوڑا ہماری سوپ ہو گئے اب ہم اس میں دہی دیں گے اب دہی کو بھونیں گے مسالہ ہمارا بون چکیا ہے دہی بھون چکے ہیں کوکتوں کو تھوڑا سا ہم بھولیں گے اور اس میں زیادہ ہم نے چمچ نہیں چلا بھی لیتے ہیں یہ ٹوٹیں گے نہیں ماشاءاللہ بہت اچھے بنے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہوگا یہ ریکھیں آپ اس میں چمچ چلا سکتے ہیں ان کی شیپ خراب نہیں ہوگی کوکتے ہیں کوکتے ہیں کوئی شیپ خراب نہیں ہوگی کوئی پروبلم نہیں ہوگا اب میں جس میں کوکتے ہیں کوکتے ہیں کوکتے ہیں کوکتے ہیں کیونکہ پانی بھی پکا ہوئے کوکتے بھی پکے ہوئے مسالہ بھی ہمارا پورا پک چکا ہے اب ہم اس کو صرف 5 منٹ کے لیے ڈھک کے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے کیونکہ دیکھیں بلکل صحیح کری ہے بہت نہ پتلی ہے نہ بہت گاڑی ہے اگر آپ خوشکل بھی کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ بہت مزے کے لگے گا اب ہم اس کو بھٹتے ہیں پانچ منٹ کے لیے آنچ ہم ہلکی کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارا سالن بلکل ریڈی ہے بس اب ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے اور کوفتوں کی شکل دیکھ لیں اور یہاں میں ساری ہری مرچیں ڈال دوں گی اور گرامل سالا آدھا ڈالوں گی آدھا سرونگ کے ٹائم کے لیے میں رکھوں گی اس کو مکس کریں اب ہم آپ کو سرف کر دیں گے اس سٹیج پہ آپ اس کو تھوڑا سا ڈھک کے رکھ دیجئے گا تاکہ اس کا گھیر نکل آئے پھر اس کی شکل بہت خوبصورت رکھے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ کو سرف کر دیں گے یہ دیکھیں تھوڑی در رکھنے سے گھی اچھا آ گیا اوپر اور کتنی خوبصورت شکل ہو گئی اب اسے ہم سرف کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں کوفتوں کی نہ تو شیف خراب ہو بھی ہے اور نہ شکل اور سوفٹ اور جوسی ہیں اوپر گرم سالہ چھڑکنے اور سرف کریں یہ سرونگ کے لئے بلکل تیار ہیں بے حد مزردار جوسی اور سوفٹ کوفتے ہیں آپ اس کو اگلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں نان کے ساتھ اور چپاتی کے ساتھ تو خیر بہت ہی مزا دیں گے اسے بنائیے انجوائے کیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائک بھی کیجئے شکریہ